اچھی بات کہ دیکھیں فونس بھی آ رہے ہیں یہاں پر ہیاری دیسی کوٹھیم پچھا کرنے کے ل stinksر یہاں پر مچھلی و کھٹکی بوٹی یہاں پر دیکھیں نا سائیڈ میں ایک لیئر فیٹ کی ہے اوہو، کیا یہ ہے؟ میرے لئے دو سکھیں لگا دیں بھائی دیکھ رہے ہیں کہہتے ہیں میری جاپ چیننے کے چکر میں یہ کون سا کباب ہے؟ یہ بڑا زبادست لگھا ہے ترکیش کباب یہاں پر ہمارے پاس چپلی کباب ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عبد المالک فرید عبد الرحیم بھائی اور میں ملتان میں ملتان میں کونسی جگہ؟ ایچین فوڈ اور ہمارے عبد الرحیم بھائی ملتان کے سارے دوست آج آئے ہوئے ہیں آج زبردست دعوت کھانا کھانا ہے بلکہ کھانا کھوڑنا ہے اور جب کھوڑنے کی باری ہے ہم ہے عبد الرحیم بھائی ساتھ میں ہوتے ہیں بھائی کھانے کا مزہ ہی دوستوں کے ساتھ آتا ہے دیکھیں یہ سارے بچپن کے دوست مکہ والے دوست ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور زبردست کر کے دیسی کھانا کھانے والے ہیں چلتے ہیں آپ کو تھوڑا سا میکنگ شیکنگ کھانے والے دی کھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر کھاتے ہیں اور ریویو کرتے ہیں سب کچھ ہوگا چلیں بھائی چلیں بھوک تو نہیں لگی نا آپ کو نہیں بہت زیادہ لگی ہے بھوک زیادہ لگی ہے بھوک زیادہ لگی ہے آجائے آپ کو دیسی کام دکھیں یہ دیکھیں یہاں پر ہے یہ دیکھیں یہ ہاتھ والا کیمہ بنا رہے ہیں بھائی بلکل موٹا کیمہ ہاتھ والا کیا بات ہے پیٹ میں بھی آجائے گا کائے کو ٹینشن لیتے ہو اور یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ بکرے بکرے یہاں پر ٹنگے ہوئے ہیں یہاں پر بھائی لڑکے ہیں دوسرہ بھائی زبردست تین لوگ ماشاءاللہ کٹھے بیٹھ کے یہ گوشت بنائی جاتے ہیں پاکستان میں اس چیز کا بڑا مزا آتا ہے جب بھی ہم لوگ آتے ہیں یہاں پر یہ گوشت اس طرح سے بن رہا ہے پہلے ہی دیکھ کے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے مرضی کا گوشت سیلیکٹ کریں اور بنوا کے کھیں ہم لوگ آگئے ہیں ہم لوگ آگئے ہیں یہ پورا بار بی کیو سیکشن ہے دیکھیں اس طرح یہ پورا جہاں پر بھی آپ کو نظر آئی ہے ہم نے کام کرتا ہوں میرے لئے لگا دیں دو سکھیں لگا دیں وہ بھائی دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں میری جوب چھیننے کے چکر میں یہ کون کون سی چیزیں بھڑی ہیں یہ مٹن 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 اور چرسی ٹکا ہے اس طرح یہ چرسی ٹکا ہے اور یہ مریتا ہے یہ پھائل کیا ہوا ہے یہ کیا چیز ہے بھائی یہ تو ہمارے سعودی میں مٹھونہ ہوتا ہے یہ مچھلی کیا ہے مچھلی ہے اس میں یہاں پر حسیب بھائی نے حسیب بھائی ہی اس ریسٹورنٹ کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں حسیب بھائی ہمیں آگے بتائیں کون کون سی چیز ہے ہمیں گائیڈ ہونے میں مریتاں ہونے گا اور اس طرف کیا گیاں یہ کیا چکن کی افغانی بوٹی چکن option چاہتا ہے یہ کھا لیتا ہے یہ پھار کرنا ل Working اپن کالات نہیں 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 دکھائیں کہ اس میں کچھ لگا ہوا ہے اور یہ دیکھیں کہ اس میں کچھ لگا ہوا ہے پیٹ کے ساتھ اس کا ٹیسٹ آیا ہے جو ہلکا 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 مسالہ لگا ہوا ہے اس نے ایک دام سے گرم گرم اتار کے کھایا ہے یہ چیزیں یا پاگل کرتی ہیں یا دماغ کھراتی ہیں اور ان کا دل مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی کھائی جاتی ہیں کچھ میں کھڑے ہیں بھائی ہے کیا پچھا ہے چلو جہا ہے اس میں سے لگا دیرے یہ جو پیٹ کا حصہ ہے جب کا مزا ہے سکتا ہے کہ آپ کو کھا لیا ہے بس کنٹینیو کرتے ہیں بھائی چھوٹا اوہ مٹا ہی ہے یہ دونبا ہے دونبا امیل کو لگا طلب کروا دوں بھائی یہ کھانے والے انگر سے آپ آنے فاظتے ہیں یہ دیکھیں اوہی اوہ بھائی یہ روٹی آ گئی اس کے بغیر میں کھا لوں گا کھا لوں گا دویں دیکھیں کیسے نہیں کر رہے ہیں اس طرح کو ہر ہاں مطفونہ پڑا ہے مطفونہ پڑا ہے لا جواب اس کو کہاں پہ بگاتے ہیں کوئلے پہ بگاتے ہیں کیا روٹی سے آپ کر رہے ہو جائے گرام ہے اس لیے اب آپ ہی موجہ لے گا یہ بندہ مجھے نہیں کھانے دیتا یہ دیکھیں یہ جو مشلی اندر سے نکلی ہے اور نرم گوشت دیکھیں کیسے نرم ہے ہاں کریں ہاں کریں ہاں یار یار ایسے دیکھیں ماشاءاللہ تبارکلہ ادر کیا بن رہا ہے بھائی افغانی بوٹی یہ سیم تو سیم ادر بھی لگی ہوئی تھی نا اور یہ کون سا کباب ہے یہ بڑا زبدست لگ رہا ہے ترکش کباب یہ نہیں سکتا ہے ساوڈیا میں ترکش کباب ہے لیکن اس میں کافی اوپر نظر آ رہی ہیں یہ شاہی کباب ہے شاہی کباب شاہی کباب یہ شاہی کباب ہاں ہاں اس کو گرم گرم اٹھا کے موہ سے لگا لینا زبان جل جائے گا یہ بڑا کچھا ہی ہے تمہارے جائزہ بندہ ہو نا وہ صرف خود ہی کھا جائے گا کہ کسٹمار کو کچھ نہیں ملے گا وہ رکھتے اس لیے صرف کھانے پر کھانے پر یہاں پر پورا بار بی کیو کے سیکشن ہے بہت بہت لمبی بٹیاں یہاں پر بار بی کیو پر آ رہے ہیں بار بی کیو کا سین بلکل آن نظر آیا ہمیں کھاتے ہوئے دیکھیں حسیب بھائی خود بھی اپنے ہی ریسٹورنٹ پر ادھر ہی پلیٹ لگا لیا کہتے ہیں آج میں نے بھی یہی چیز ایکسپینینس کرنی ہے تینکیو ہمارا نصیب بھی ہمیں بھی لیا حسیب بھائی اکنے ہمیں بھی لیا بھائی آپ کھائیں یا میں کھاؤں یہ بندہ پہنچ جائے گا کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ مجھے کس نے لے کے آ دیں اپنا نصیب کھلانے کیسے ہی یہ کھائی ہیں چیزیں یہاں پر اوپر ہلکا سا مسالہ نہیں ہے اور مٹن صحیح گلا ہوا تھا اور ساتھ میں ہلکا ہلکا فیٹ آ رہا ہوتا ہے یہاں پر کچن میں تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے میں تو کنفیوز ہو گیا ہوں بہت سی چیز اچھی کنفیوز ہو گیا ہوں میک لے رہا ہوں میک لے رہا ہوں مٹن جیسے بھی ہے چلیں آگے دیکھتے ہیں اور کیا سین ہے یہ ہمارے لیے لگا ہے یہ میں ترکیش کباب ہے ترکیش کباب اور شاہی کباب جا رہے ہیں ایک شاہی کباب نہیں جانے دوں گا یہ نہیں جانے دوں گا نہیں نہیں یہی چلے دیکھ رہا ہوں مو جلے گا دل میں ٹھندک ہے دل میں ٹھندک ہے یہ بندہ عجیب ہے بھائی میں بتا رہا ہوں میرا اعتبار زیادہ ہے کھوڑا تھا کھوڑا تھا کچن میں جو انجوئے کرنے کو بلا ہے حسیب بھائی مل گئے ہیں انجوئے کریں آپ ہی کچن میں بھائی مل گئے بھائی مل گئے یہ کیا گیم سٹارٹ ہو گئی ہم کچن میں کھانے شروع کیا ہے سارے بھائی مل گئے اس کو دے کے کوئی اپنا پان محصوب ہو رہا ہے سائز آپ کے سائز لوگ دیکھتا ہوں تو بڑا دیکھیں میں آئی کے پاول کے پاس لگے میں اسپیشل آپ سے مل گیا شکریہ شکریہ کباب نے مزا کیا ہے شاہی کباب شاہی کباب شاہی کباب شاہی کباب ہونا چاہی ہے یا ملائی کباب ملائی کباب ہمارے جو پھستے ہو جاتے کھاں سے زبردست یہ ہمارے نہیں ہے اگلے کھاؤ گے یہ آپ کے نہیں ہے آپ نے مجمار پڑھانی ہے یہ ادھر دیکھیں یہ ملتانی چھانپ بھی چیز بن رہا ہے یہ کیا بن رہا ہے انکل جی؟ ملتانی مٹن چھانپ ملتانی چھانپ یہ ملتانی چھانپ ہے یہ مختلف ہے اس کے لکھ مختلف اور یہ پتلی نظر آ رہی ہے اپنی بون کے ساتھ ہی ہے اور صحیح زبردست ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پر مچھلیاں اور پٹکی بوٹی زبردست اس کا دیکھیں سائیڈ میں ایک لئیر فیٹ کی ہے اس نے جو تباہی کرنی ہے ذائقے کی یہ سب کڑائیوں کے لئے تیار کر رکھا ہوا ہے ٹھیک 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 جہاں سے ایک 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 اٹھاتے جائیں گے یہ ایک ایک کیجی ہے دو دو ہے دو دو کیجی کے یہاں پر بنا کر رکھا ہوا ہے عزباللہ بھائی اس طرف یہ پورا باربیکیو یہاں پر کڑائی وغیرہ گوشت کٹ رہا ہے اور اس طرف ابھی اندر چلتے ہیں ابھی جا رہے ہیں ہم لوگوں یہاں پر رائٹ پر کٹا کٹ بن رہا ہے اور اس طرف جنابِ اللہ چپلی کباب یہ مردان کی چپلی کباب ہیں یہ مردان کی چپلی کباب ہیں میں نے تو سوچا ملتان کی یہ ملتان کا ہے اچھا یہ پیشاوری مردانوانا ہوگا پیشاوری مردانوانا ہوگا پیشاوری مردانوانا ہوگا اچھا ہاتھ والے کمے کے کیا ہاتھ والے کمے کے یہ کباب سے پیشاوری مردانوانا ہوگا پیشاوری مردانوانا ہوگا یہ بڑی زبردست بات ہے کہ یہ ہاتھ والے کمے کا چپلی کباب جب آپ کیوں کریں گے تو آپ کو صحیح پیل ہوگا یہاں پر چپلی کباب کباب بن رہا ہے اور آگے یہاں پر دیکھیں پر لکڑی کے اوپر پورا زبردست سسٹم چلا ہوا ہے یہاں پر لکڑی پر بن رہا ہے اور جب لکڑی پر چیز بنی ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے افغانی پلاو ہے یہ کیا پیشاوری مردانوانا ہوگا ہے بھونا گوشت بھونا گوشت عبد الرحیم آپ کو یہاں پر لانے کی اصل وجہ ہی یہاں پر گوشت ہے اور ہم لوگ ہیں یہاں پر کٹر گوشت خورت ہے یہاں پر کٹر گوشت خورت ہے ستائیس آئیٹم ہیں ان کے پاس گوشت کے مرگی چھوڑ دیں میٹھا چھوڑ دیں صرف گوشت کے ستائیس آئٹم ہیں آج یہاں پر کام کو پھوڑنا ہے اچھی بار مجھے یہ لگیا کہ دیکھیں فونس بھی آ رہے ہیں ہمارا دیسی قوزین ٹرائی کرنے کے لیے یہاں بہت زیادہ ہے اسے ہمارے کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پر کٹر گوشت خورت ہے وہ یہاں جہاں یہ سلیمانی کھڑائی ہے یہ سلیمانی کھڑائی ہے یہ ماشاءاللہ روٹی لگ رہی ہے کیا بات ہے لمبی روٹی یہ کونسی روٹی ہے انکل جی؟ اموانی روٹی اموانی روٹی کیا بات ہے بھائی زبردست نال نال اموانی روٹی بن کے آگئی ہے ہمارے سامنے کم کھا لینا تھا کم کھا لینا تھا کم کھا لینا تھا یہ بندہ پاکستان میں آیا ہے یہ بھی ہے کیا بات ہے پاکستانی روٹی تازہ پاکستانی روٹی بن رہی ہے ہاں 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 اور یہ روش ہے بھائی دیکھیں ہاتم ہونے والی ہے یہ بلکل اینڈ ہے اور یہ پھر سے روش بھائی یارہ حسیب بھائی آپ ہی کھوکنگ کرتے ہیں؟ نہیں مجھے تو لگتا ہے شمین کے پاپ ہی ہے یہ ہے سیکرٹ مسائلہ ہے حسیب بھائی نے اپنے پاس لکے ہوئے ہیں حسیب بھائی کہہ روٹی کے ساتھ آپ کو دبے والی روٹی کے ساتھ یہ بونوہ گوشٹ کرواتے ہیں کہتا ہے وہ لوگ بچارے انتظار کر رہے ہیں ہم لوگ یہاں پر انجوائے کریں یہاں پر توا بھی رکھا ہے دیکھیں توا والی روٹی بنا کر دیں گے دیکھیں بھائی کیسے بنا رہے ہیں ہو 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 توا والی روٹی یہ دیکھیں یہاں پر ہماری روٹی تیار ہونے والی کیا بات یہاں پر پاکستان میں آکے میں بہت زیادہ انجوائے کرتا ہوں کہ یہاں پر پوڈ بن رہا ہوتا ہے اب درہنیم بھائی آپ ہی پاکستان آئے ہیں اور میں خاص طور پر پوڈ بلوگنگ ساتھ کرتا رہتا ہوں یہ جو میکنگ چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں ساتھ میں کچھ بوک اور ساتھ میں یہ ساری چیزیں ان چیزیں میں بے حد انجوائے کرتا ہوں اور انڈ میں پھر کھانے کو ملتا ہے ٹیسٹ دیسی مطالے دار اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں سونے پر آگے والی بات ہو جاتی ہے لیکن آپ آئے ہیں پہلی بار میرا قویشن مہین پر ہے آپ کئی سب فیل کر لیں بہت اچھا آپ پتہ ہے میں کھانے کا سو بھیلوں میں آئے ہی کھانے کے لیے پر کھانے کے لیے اور دیسی کھانے اور یہ جو بندہ ہوا دیکھ کے آپ نے جائے کیا اور مینکی جو بکرے سامنے آپ پر کٹ رہے ہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بکری ہیں بناو آپ کو تو پتہ ہے یہ باہر والوں کو زیادہ خطریات ہوتی ہے اسے کیسے پتہ چلتا ہے جو ابھی موٹا بند ہے وہ کھانے کا سنکہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے مجھے چھوڑ کے سبحان اللہ اسے چھوڑ کے کہلیں آجیں آپ کو بھی انجوائے کرویں لائف کچن میں کھانے کا مزہ ہے وہ وہاں ٹیبل میں بیٹھ کے کبھی نہیں آتا یہاں بر لکڑی کے اوپر جنابِ اللہ یہ دیکھیں بھنا ہو گوشت بنا رہے ہیں تازہ بھی بن رہے ہیں کیا بات انتظار کر کے ہمارے ایک اور بھائی بھی آگئے ہیں عبداللہ بھائی چھاپا پھر سے پڑ گیا یہ عبدالرحیم بھائی کھا رہے تھے آپ لوگ انتظار کر رہے تھے یہ کھانے لگے وہ تو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیٹھ میں پیٹھ میں کھا رہے تھے وہ پیٹھ میں گیا ہے یہ نہیں یہ کیا چیز ہے بیپ پھلاو بیپ پھلاو لوگوں کا اورڈر ہے جانے تو یہ پیٹھ میں گوشت ہے یہ روٹی توڑیں اس کے اوپر رکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی سپیشل صحیح دیسی کام جیسے گھروں میں ہوتا ہے ہی 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 یہ دیکھیں حسیب بھائی آپ خود مزے لینے لگ گئے ہیں میں پھلاو میرے میرے یہ بندہ نہیں کھا کیسا دیا حسیب بھائی کا مزہ ہے یہ گوشت کا مزہ ہے گوشت خور ہو اس لئے کنیکٹ کیا ہی 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 محبت سے دیا ہے اوہ بیٹی ٹیسٹ جو آیا ہے دو بندے ہوا بھی ایک سم سے پنچ ملے ٹیسٹ کا بیٹی بیٹی چلیں بھائی کھانے کے لئے آگئے ہیں ہم لوگ اوپر یہاں پر ہی 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 کھانے میں نرب ہی 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 ہیast بیٹی آپ کیایی پیدا کیا آپ کو چھوڑاں؟ آپ کیای پاکستانی کھان؟ کھانا آپ جو اور ہے در مارے سپین بازی بھائی اس نے آپ کے ساتھ دو نمبری کی ہیں کھانا یہ سارے کھانا یکیت بھائی نے ساتھ دیا ہے یہ اس میں شکریہ بھائی اس میں شکریہ ہر کے لیے بھائی یہاں پر لوکل والا سسٹم بڑا زبردست ہے یہاں پر بیٹھیں آپ چار پائی کے کھلا محول ایک دم مزے سے یہاں پر دیسی محول میں بیٹھ کے کھانا کھائیں اس کا بہت زیادہ مزہ آتا ہے جیسے ہم لوگوں نے سارے بیٹھ گئے ہیں اور یہاں پر ہم لوگوں نے اپنا کھانا انجائے کرنا ہے انشاءاللہ بسم اللہ کیا پہلے ٹائی کریں؟ دال پڑی ہے سبزی پڑی ہے کھا لیں دال پڑی ہے؟ یہاں پر ہمارے پاس چپلی کباب ہے اور یہ سب سے پہلے ٹائی کرتے ہیں اوہ 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 یہ دیکھیں زبردست لا جواب وہ چٹنی کے ذاں بہت ہی نرم زبردست خستہ لا جواب تیسٹے سے بیجو مجھے چکوا دیں ہاتھ بھی کھانے والا ہے یہ جناب اعلا ہے توہ چامپ اس کے اوپر ادرک اوہ ادرک وغیرہ ڈال کے بہت ہی لا جواب انہوں نے بتایا توہ چامپ جناب اعلا بسم اللہ آپ تو ادھر بیزی ہو گئے افغانی کھڑائی میں یہ کمال ہے ساتھ میں ہری میرچی پاکی میں لیکن ہر چیز کمال ہے جس چیز پہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ ہی کمال ہے یہ جناب اعلا ہے گھنڈیری تکہ اور اس کے اندر فیٹ دیکھیں اس طرف فیٹ کے ساتھ ہمیشہ دوست کا مزہ بڑھ جاتا ہے اور کھانے کا مزہ فیٹی دوست کے ساتھ ہمیشہ بڑھ جاتا ہے یہ ہے جناب اعلا ادھر دیکھیں اوہ بھائی مجھے کھانے دیکھیں کھالا کھالا کچھلا کروش ادھر دیکھیں جناب اعلا یہ مچھلی بوٹی ہے اور مجھے بہت زیادہ نرم لگ رہی ہے اور اس کے ساتھ میں سوپ ہے سوپ مجھے مجھے یقین ہے کہ بہت مزہدار ہوگا لیکن پہلے یہ مچھلی کی بوٹی یہاں سے اس کے پتلے شوربے کے ساتھ لگا کے اور اس کا شوربہ ویسے ہی پینا چاہے بہت زبردست بہت زبردست لا جواب افغانی دکھا ہے ہمیشہ کھاتے ہیں ایک ساتھ لیلو لیلو نہیں میں اس طرح کھاتا ہوں دیکھو یہ شروع سے ہی اس طرح یہاں پر ہمارے پاس ہے افغانی بھونا پلاو اور یہ ٹرائی کریں اس کے اندر مطن اور یہ اپنے مطن کے ساتھ یہ دیکھو بہت زبردست اور یہ کڑھائی میں سب کیا گیا ابھی بھائی بتا رہے تھے یہاں پر انہوں نے دو ڈالیں دی ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان تینوں ڈشز کے ساتھ بھونا گوشت اور روش اور کچھلاک روش کے ساتھ بھی یہاں پر سب کرتے ہیں اس وجہ سے ڈال آئی ہے ورنہ آپ کو بتا ہے ہم تو گوشت ہی بھواتے ہیں شکریہ شکریہ بھونا گوشت بھونا گوشت یہ صرف نمک میں بنتا ہے نمکین گوشت یا اس کو افغانی روش بھی کہتے ہیں اور اس کو ڈال کے ساتھ بھی اس کا مزہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ ہمارے ملتان کے لوگ تھوڑا مسالے دار چیزیں کھاتے ہیں تو اس طرح ڈال کے ساتھ لگا کر یہ دی یہ دی یہ ہے شنواری بہت اچھی شنواری بنی ہے اور ہمارے پاس کھابلی کڑھائی بھائی ہے اور یہاں پر ہے ہمارے بھائی صاحب افغانی کڑھائی اس کو دیکھیں مرچی کے ساتھ اور میں نے دیکھا تھا اس میں دودھ بھی ڈالتے ہیں اس لئے یہ وائٹ کڑھائی بھی شاید کہتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں اس کو اپنا رچ اوٹھینٹک ٹیسٹ ہے کافی زیادہ رچ ہے ہم لوگ کنٹینیو کریں آپ سے تھوڑی تیرواد میں سے یہ بھائی یہاں پر ان کی ہے سویٹ ڈیش ملک بال کیا بات ہے بھائی نے تو پہلے سٹارٹ کر لیا بسم اللہ بڑا مختلف یونیک اور بہت ہی مزیدار ایک بیلنس ٹیسٹ آ رہا ہے اس چیز والا ٹیسٹ آ رہا ہے مجھے ایسے لگ جائے جیسے میں نے کھایا ہوئے کچھ ہند پایا گی ہند پایا گیا ہند پایا گیا ایک دم سے موہ میں جا کے گھول جاتے ہیں دیکھیں یہاں پر ملک ملک جائے اس کے اندر جیسے ملک ڈالا ہو کیا بات ہے پاکستان میں یہ چیزیں اچھی ہونے لگ گئی ہیں یہاں پر بھی یونیک ڈیشیں آنے لگ گئی ہیں نئی ڈیشیں اچھی طرح کی برنہ وہ ہی لڈو وڈو اور اسی طرح سے کام چلتا ہوتا ہے چلیں بھئی کھانا مانا کھا لیا مزا آگئے آخر میں سوئٹ نے کام اور کر دیا عبد الرحیم بھائی کیسے پاکستان کے کھانے اس طرح کے کھا کے بندہ جو انجوائے کرتے ہیں آپ کتنا کھایا ہے میں ایک سوئیس ہی کھائیں میں تو صبح اٹھ کے ناشتہ کروں کھانا مانا کھانا کھانا مانا کھانا دیسی ناشتہ پائے چنے یہ لوگ ہی رل بیتے ہیں یہ صحیح موجیں مارتے ہیں صبح کھانا ہے صبح لاہور آجو 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 اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں نیچے کومنٹس میں اپنی رائے کے اظہار ضرور کریں مزید میری ویڈیوز دیکھنے کے لئے یہاں پر کلک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کلک کر دیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ